میرے تحریر لکھا ہوں وہ تحریر میرے میرے عزیز اور میرے بڑے بھائی سید رحمت اللہ یمنی اور شوکت بھائی کیونکہ میری آنکھ میں پردہ رہنے کے وجہ سے میں اس کو جلد نہیں پڑ سکتا لہٰذا میری طرف سے جو بھی پڑھنے کی اجازت رحمت اللہ صاحب امنی کو دے رہا ہوں شروع کروں السلام علیکم خزات ریچور کا ایک جائزہ پچھلے چند مہنوں سے کار خزات ریچور کی سلسلے میں بیانات جوابی بیانات اور دائیو داری کی نئے باتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے ملت اسلامیہ ریچور کو ایک منظم طریقے سے گمراہ کرنے کی ساجش کی گئی چونکہ میں مورسی خاندانی خزات ریچور کا فرد ہوں ضروری سمجھتا ہوں کہ آمیت المسلمین کو حقائق سے روشناش کروں خزات فیروز نگر قلعہ ریچور ہماری خاندانی مورسی ویراست ہے میرے والد خاضی غلام دستگر صدیخی مروم شجرے خاندانی اعتبار سے وارث تھے ناغذیر وجاہت کی بنا پر رضا مندی سے خاضی محمد حسین صدیخی کار اجرائی انجام دے رہے تھے محصوف لاولد ہونے کی وجہ سے عبد الرسول صدیخی ساکن ہنم کنڈا زلے نظام آباد کو متبنہ لے پالک لیا اور عبد الرسول صدیخی کے ذریعے خزات انجام دی عبد الرسول صدیخی کا دوہزار چودہ یا دوہزار پندرہ میں انتقال ہو چکا ہے تمام زندگی عبد الرسول صدیخی نے کبھی ریچور میں قیام نہیں کیا حیدر آباد ہی میں مستخل قیام پذیر رہے ریچور خزات کے فارم سیاہ نام حیدر آباد لے جا کر صدر خاضی کے دستخط کروائے جاتے تھے خزات ریچور مختلف نائف خاضی کے ذریعے انجام دیا جاتا رہا تمام نائف خاضی کا تخرور محرم عبد الرسول صدیخی کرتے تھے مثلا مرہم اب مختار علی مرہم محمود علی مرہم رحمان علی جناب محمد عاظم علی صاحب مرہم اور حامید علی یف ڈی سی محکمہ آپاشی ارمارس ریچور بھی نائف خاضی رہا چونکہ نائف خاضی قانون قضات کے مطابق اپنے نائفین کا تخرور کر سکتا ہے عبد الرسول صدیخی کی وزارت وراثت نہیں تھی اوخاب کی گزیٹ میں غلطی سے نام شائع ہوا چونکہ وہ اس وقت خاضی کے گود لیے وے بیٹے تھے اب چونکہ عبد الرسول صدیخی دوزار چودہ یا پندرہ میں انتخال ہو چکا ہے اس کے تحتی تمام نائفین نائف خاضیوں کے حکمات منسوخ ہو چکے ہیں اب کوئی نائف خاضی موجود نہیں ہے باعثیت نائف خاضی جالی اور فرسودہ کا غضات صرف ٹی وی میں بتا کر یہ کہتا ہے کہ میں خاضی ہوں جھوٹ کا پلندہ ہے یہ ہمارے خاندان سے ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کے نائفین اور خادمین کے خاندان سے اس کا تعلق ہے حامد علی ایک مستقل پرمننٹ ملازم سرکار ہے با ایک وقت دو دفتروں میں جہاں پر آمد نہیں ہو حامد علی کا تقرور ہی ہو نہیں سکتا حکومت کرناٹک کو تحریری حامد علی غیر قانونی قضا چلانے حکومت سے رجوع کیا ہے ایک ملازم سرکار اور کم سے کم پچاس ہزار یوڈوئی کیسے تیان ہیں جو حکومت کو تحریری خات ایجنسی کو سوپے جائیں گے اس شخص نے سرکالی ملازم ہوتے ہوئے بھی دفتر کے اوقات میں ہزاروں نکاح پڑھائے ہیں اس کے یوڈوئے محفوظ ہیں لاکڈاؤن کے دوران ایک نکاح پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے لیے گئے تلاف و کھلا کے تصفیہوں کے لیے لاکوں روپے کا تبادلہ ہوا اور اس شخص نے تاحل کڑھوڑا روپے دفتر خزاد سے اکھیٹا کیا ہے بعض دانشور اور خابل احترام شخصیتیں دفتر خزاد کو برقرار رکھنے کی حمایت کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تمام دانشوروں سے گزارش ہے کہ دفتر خزاد کو اس کے مورسی خاندان کے افراد کے ہاتھوں میں دے دے جس سے مورسیت برقرار رہے گی یا کسی درگاہ کا مورسی سجادہ مجاور یا جاروب کش کو سجادہ بنایا جا سکتا ہے حامد علی ملازم سرکار جو ہمارا خاندانی خادم ہے اور اس مورسی خزاد کا وارث کیسے ہو سکتا ہے ایک ایسی غیر خانونی کاروائی ہے جس کی حمایت کی جا رہی ہے ملت اسلامیہ ریچور کے گوشگزار کرتا ہوں کہ حامد علی ایک بحروپیہ ہے جس کا چند بیکاو خصم کیا فراد کے مدد سے ایسا کام بتا رہا ہے کہ خانون خزاد 18803 موجود ہے جبکہ حکومت کرناٹک نے 2013 میں خانون خزاد کے ذریعے احکامات منسوک کر دیا ہے ریاست کرناٹک کی سرکاری گزٹ میں چاہیا ہو چکا ہے عبد الرسول صدیقی 2014 یا 2015 میں انتخال کے بعد حامد علی کے پڑھائی ہوئے تمام نکائدات یا شادیاں جو ہزاروں میں ہیں یہ تمام کی تمام غیر خانونی ہیں اگر کسی عدالت میں حامد علی کی دی گئی سنت کو سیانہ میں کوئی چالنج کیا گیا تو وہ عدالت سے رد ہوگا اس لئے خانون کو خانون خزاد کے برخواست ہونے کے بعد اس کی نیابت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد بڑھانے کے تمام کارویاں غلط اور خیر خانونی ہیں ملت اسلامیہ اس بات کو نوٹ فرمائے اگر وہ چاہیں تو بڑے سے بڑے وکیل سے مچورہ بھی کر سکتے ہیں جس سے میری بات ثابت ہوگی تو رفا تماشا حامد علی کا کوئی خانونی وجود نہیں ہے جبکہ شخص گئی رہا ہے کہ ہمیں پچیس نائبان کا تقرور کیا ہے جو سب کے سب غیر خانونی ہیں اور ایسے نائبین جس کا تقرور حامد علی نے کیا ہے وہ بھی نکاح نہیں پڑھا سکتے ان پر بھی خانونی شکنجہ کسا جا سکتا ہے اور تقرورات خانون کے مطابق تمام افراد جالی نائبین سزا کے مستحقوں گے لہذا برادہ نے اسلام سے گزارش ہے یہ جھوٹے خاضی نماز سے حرگت نکانہ پڑھوائے جو غیر خانونی ہیں اس کے نائبین بھی غیر خانونی ہیں شہرار ریچل اس بات سے واقعی بھائیں کہ حامد علی نے اپنے حقیقی چاہتا عاظم علی سے دفتر کے پورے کاغذات اپنے غازی بانا خبز یعنی زبردتی خبزے میں لے لیا حکومت سے اور اقبر سے درخواست دی ہے درخواست ہے کہ مکمل دفتر خزات کو ہمارے گر منتقل کریں یا محکم اوقع یا عقلیتی بہبود اپنے خبزے تصرف میں لے لے اپنے اہم دستاویت نکاح نامہ غیر مطالع شہر کے خبزے میں چھوڑنا خطرے سے قالی نہیں ایک کافی دینے کے لئے ہزاروں روپے حاصل کرتا ہے اور اپنی غیر خانونی جالی دستاویت بجاری کرتا ہے مسلمانہ نے ریچل اس بہروپیہ کے سے دور رہے اور جن جن کے نکاح نامے ہاں ایک عوامی تحریک چلا کر حامی دلی کے خبزے سے سرکاری محکمہ کو میرے گھر منتقل سرکاری محکمہ میرے گھر منتقل کر دیں محکمہ انکم ٹیکس اور انفورسر ڈائریکٹر سے ہم لوگ درخواست دے رہے ہیں حامی دلی کے کڑوڑا جائدہ ہم کا حساب کریں اور یہ ناجائز کمائی دولت اور عمارت و حکومت اپنے خبزے میں لے دستا خط خاضی احمد علی خاضی احمد الدین خاضی احمد الدین صدیقی مقاہ نمبر دو ایک اکاون خاضی احمد محکمہ دین صدیقی السلام علیکم یہ حامد علی جو ہے نا ان کے باپ دادا جو ہے نا وہ دوبنور اور بودر کے ملائیں ملائیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزیٹ میں ان کا نام موجود ہے ان کے دادا کا دادا پر داداوں کا نام موجود ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ سجرہ جو ہے نا یہ ہمارے خاندان کا ہے یہ حامد علی کا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ سب جھوٹ ہے یہ سجرہ ہمارا ہے دادا پرداداوں کا نام ہے ان کے خاندان کا نام نہیں ہے ہمارے والی صاحب کا نام ہے اس کے اندر یہ سجرہ جو ہے نا یہ ہمارے خاندان کا ہے حمد علی کا ہو ہی نہیں سکتا حمد علی جو ہے نا ان کے باپ دادا پردادا لوگ آیا نا اس کے دوبنور اور بودر کے ملائیں پنجے پیٹانا اور بغرے کاٹنا ان کا کام ہے یہ ہمارے نائبین ہے جو نکاح ہے جو پڑھا ہے بل کے بول رہے ہم خاضی نہیں ہیں بل رہے ہم خاضی ہو گئے ہمارے نکاح جو ہے ہمارے نائبین کے طرف سے اس کو پڑھایا گیا ہے اور ہمارے نکاح جو ہے نا کوئی نہیں پڑھا ہے بل کے ہم دوسروں سے پڑھا ہے شریف لکھاوت کے لیے اس کو بلایا گیا تھا اور ہمارے نکاح جو ہے ہمارے نکاح نامہ میں خاضی شکیل احمد صدقی کی لکھا ہے والد خاضی احمد مہید دین صدقی کی لکھا ہے اس کے اندر اس کے نیچے اس کی سائن بھی ہے اگر ہم خاضی نہیں ہے تو یہ کئیسا لکھ سکتا ہوتا ہے جب ہی اتراز کر سکتا ہوتا ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ صدقی کوئی صدقی نہیں ہے اور اس میں پیچے لکھا ہے کہ محمد حمد علی صدقی لکھا ہے یہ صدقی نہیں ہے والد مختار علی صدقی لکھا ہے یہ صدقی نہیں ہے یہ صدقی نہیں ہے یہ شجرا جو ہے نا یہ ہمارے خاندان کا ہے اور یہ لوگ جو ہے نا اس کے بودھور کے دخنور کے ملاں ہیں پنجے بیٹھانا پنجے بیٹھانا اور حسینی علم حسینی علم کے جاؤر ہے اس کا اس میں ذکر ہے پورا کجت ہے ان کے جائرات کا اگر ہم لوگ اگر خازی نہیں ہے تو ان اپنا نام ہمارا خازی کیسے لکھتا ہوتا اور اپنا نام صدقی کیسے لگاتا ہے جبکہ کوئی خاندان سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا ان کے تایا ان کے تایا جو بول رہا ہے خازی عبد الرسول صدقی وہ ہمارے تایرے چچا ہے اس کے چچا جو ہے وہ سابر علی ہے جب ہمارا چچا اس کا تایا کیسا ہو سکتا جبکہ یہ ہے نا بودور کے دبنور کے مولا ہے نسل کو چینج کر دیا گیا ہے اس میں ایسا کسی کا نام لینا کرنا ساندھان لگا لینا یہ غیر دوسری ہے آسان ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے آدمی لوگوں کو گزارش ہے کہ اس کی تصدق کی جائے موسیقی